ایک مرتبہ ابو سلامہ نے سرکار سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ اگر ایک مسلمان سے کوئی کسی چیز سے تکلیف ہو یعنی کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی چیز کھو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ فوراً اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز اسے عطا فرمائے گا یہ سرکار کی حدیث ابو سلامہ نے کیا کی تھی سن رکھی تھی تو سن رکھی تھی ابو سلامہ نے اپنی اہلیہ امہ سلامہ کو سنائے جب ابو سلامہ کا انتقال ہو گیا جب ابو سلامہ کا انتقال ہو گیا تو امہ سلامہ نے یہ سوچا کہ ابو سلامہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے سرکار کی حدیث تو یہ تھی کہ کسی مصیبت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھو گئے تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ بدلہ آتا فرمائے گا تو ابو سلامہ نے اپنے شوہر ابو سلامہ کے انتقال پر یہ سوچا کہ سرکار کی حدیث تو ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھنے سے اس سے بہتر بدلہ ملے گا لیکن میں آج ابو سلامہ میرے شوہر انتقال کر گئے ہیں اور سرکار کا حکم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھنا ہے تو اب ابو سلامہ سے بہتر مجھے شوہر کیسے مل سکتا ہے یہ خیال آیا دل میں سرکار کا ارشاد تو ہے کہ یہ پڑھنے سے اس سے بہتر چیز ملے گی تو ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا جو میرے بہترین شوہر تھے اب اگر میں سرکار ان شرکار نے فرمایا کہ انہا لیلہ ہی پڑھو گے تو اس سے بہتر چیز ملے گی تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے یہ خیال دل میں آیا لیکن پھر دوسرے درجے میں یہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے سرکار کا ارشاد ہے پڑھ لیں گے سرکار کا ارشاد ہے پڑھ لیں گے تو تاریخ شاہد ہے ابو سلمہ کے بعد وہ سرکار کے نقامے آئیں جو ابو سلمہ سے افضل ہیں ابو سلمہ کہ انتقال کے بعد سرکار کے نقامے آئیں جو ابو سلمہ سے بہترین شوہر ساکتا ہے